اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و على سیدنا علی و سیدتنا خاتمان اگر کوئی رمضان کی تیسوے تاریخ کو روزہ رکھ کر اس دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کو اتنا چاہتا ہے جتنا اپنے برگزیدہ رسولوں، نبیوں اور بندوں کو چاہتا ہے دعا یہ ہے اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم اجعل صیامی بشکر والقبول على ما ترضا و یرد الرسول وآلہ و اصحابه محکمات و دروعه بغصوله بحق محمد و آلہی طیبین الطاہلین وهذه کرامة بعباده الصالحین وهدیتہ من رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہی اجمعین برحمت کا یا رحم الرحمن اے بربردگار میرے روزے کو شکر اور قبول کا روزہ قرار دے جس سے تو اور تیرے رسول اور اس کی آل و اصحاب بھی راضی ہو اس کے فروعی احکام مضبوط ہیں اس کے اصول سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکستہ اولادوں کا باستہ یہ ان کے لئے نیک بندوں کی بزرگی ہے اور تمام جہانوں کے پاننے والے کی طرف سے ہدیہ ہے اللہ تعالی ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تمام اولادوں پر رحمت نازل کریں اے سب سے زیادہ رحم والے تیرے رحمت کا واسطہ